بجٹ اور بازار اس خاص ریج میں ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہو رہے ہیں اکی گائی ایسٹ مینیجر ہولنگز پرائیوٹ لیمیٹریٹ کے فاؤنڈر اور سی آئی او پنکج ٹبریوال ساپ جو کی پچھلے بیس سالوں سے زیادہ لمبا گہرانو وہ فنڈ میجرمیٹ کا رکھتے ہیں اور آپ کوٹک میٹیل فنڈ میں سینئر وائز پرسیڈنٹ ہے اور پرنسپل پی این بی میٹیل فنڈ کی بھی کوٹیم میں آپ اپنی سمائے دے چکے ہیں ماسٹر آف فائننس کی ڈگری ٹبریوال ساپ نے حاصل کی ہے یونیورسٹی آف مینچسٹر برٹین سے بیسلر آف کومرس کی ڈگری کولکتا سینڈ جیورس کولیس سے آپ نے لیے ٹبریوال ساپ بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواز سر ہمیں سمجھ دینے کے لیے ویسے تو بجٹ کے بعد بازار سیٹل ہو چکے ہیں کافی کچھ لیکن پھر بھی کیا کہیں بجٹ کا اثر کچھ بچائیں گی ختم ہو گیا سر انیل جی اگر دیکھیں دو مہنا پہلے اگر اپنے بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں دو سو چالی سیٹ بجے پی کو اور کیپٹل گینز ٹیکس میں بڑھو تری ہر ویقتی مارکٹ کا بولتا مارکٹ دس پندرہ ٹکا تو کریکٹ ہو جائے گا اور آج دونوں سیچویشن ہو گئی ہیں اور مارکٹ آل ٹائم ہائی پر ہے سو کلیرلی مارکٹ ایک بہت سٹرنگ دکھا کے آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس سمیں تھوڑا گیرفل ہونے کی ضرورت ہے بیکوز اگر لاس دو سال میں دیکھیں تو مارکٹ اس لیے بھی بڑھا کیونکہ کمپنیوں کے منافع بڑھے اور فائنلی سٹاکس آ سلیو آف ارننگ جیسے کہا بچ جاتی ہے اگر میں استعمائی کو دیکھوں تو قریباً تیس نفٹی کمپنیوں نے اپنے نتیجے ڈیکلیئر کر دی اور ان کی پروفیٹ گروت ایگریگیٹ بیسز پر فلیٹ ہے مارجینل آدھا ٹکا گروت ہے نیٹ پروفیٹ اور اگر میں نیسی پانچ سو کمپنیوں کے یونیورس کو لیتا ہوں اس میں ایک سو چھوہتر کمپنیوں نے اپنے نتیجے ڈیکلیئر کر دی ہے اور ارنیس گروت کھالی چھے پرسنٹائز تیباہی میں اپیتا ہوں اور اگر اس کو میں دو بھابوں میں اور ڈیوائیڈ کروں ایک بینکنگ اور فینانشل سرویسز کمپنیاں جہاں چھپن کمپنیوں نے ڈیکلیئر کی ہے ان کے نتیجے میں اٹھائیس ٹکا کی بڑھاوت ہے لیکن ایک سو اٹھارہ کمپنیاں جو نون بی ای ف ای سائی ہیں جو لازلی میٹ سمال اور باقی انڈسٹریل سیکٹرز میں ہیں ان کی منافع میں گراوٹ ہے آٹھ پرسنٹ سے سو کہیں نہ کہیں تھوڑا اپنے کو سترک رہنا ہوگا بکوز لازد دو سال میں ہم نے جو ارننگ سکروت دیکھا وہ پروبیبلی اس سال ریپیٹ نہیں ہو اور ان اگریگرگیٹ بیسیز دس پارہ پرسنٹ کی ارننگ سکروت is more likely rather than looking forward اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کی جو margins تھی last year آپ کو اس کا benefit ملا اس سال وہ margin آپ کے بیس میں ہے اور اس کے قارن آپ کو benefit نہیں ملے گا اور volume growth جو ہر کمپنیوں میں تھوڑا سلائیش ہے تو دیکھ کے تھوڑا یہ stock because market ہونے والا ہے ہر stock آنے والے سمینے next 12 minute میں نہ participate کریں because earning support نہ رہے تو تھوڑا سا یہاں سے آپ کو stock specific ہو کر ساودان رہنو کا ہر جگہ تیجی نہیں ہوگی یہ رائے آپ کے لیے آتی ہوئی پنکر جی کی طرف سے آپ نے results کی بات کی لیکن results کے ساتھ ساتھ اور جو آپ نے دو event کا ہے کہ بجٹ بھی آ گیا اتنا اچھا نہیں تھا election کے results بھی اتنے اچھے نہیں تھا پھر بھی خراب ہوتا نہیں مارکٹ طاقت پیسے کی بہت ہے retail کی especially بھارت میں mutual funds کے پاس بہت پیسے ہیں retail بھی لگا رہا ہے تو سر یہ flows کب تک بازار کو سنبھالے رکھیں گے یہ جنہ سمجھائیے اور کیا یہ مجبوط flow F-I's کے اگر کوئی بکوالی آئے تو مقابلہ کرنے میں سکشم ہے definitely energy اگر آپ پانچ سال پہلے دیکھیں اور آج کے مارکٹ کو دیکھیں تو F-I's کے لینے پیچنے سے مارکٹ میں اب فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم نے mutual fund کے SIP بک کو 21,000 کروڑ ہوتے ورے دیکھا جو 5,000 کروڑ ہوتا تھا اور یہ سال کا قریبا 80,000 کروڑ ہوگی آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو insurance, pension funds PMSS, AIF ہم ملا کے 3,5-4,000,000 کروڑ کی ہماری ammunition domestic بن گئی ہے اور اس کے بعد بھی ہم 6%, 7% household penetration of equities میں تو یہ جو flow ہے یہ کافی بڑا strong flow ہے جو market کو strength دیئے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں counter attack کر رہا ہے جو F-I's ہے اور F-I's کا شیئر ہمارے market میں all-time low پر 35,5-17% کے share golding پر آ گیا ہے تو clearly ہم domestic innovation ایک بہت بڑے strength کے ساتھ آئے ہیں اور یہی market کو جب ہی بھی کوئی گراؤवٹ ہوتی ہے اسے support کیے ہوئے ہیں یہ market تب ہی sentimentally خراب ہوگا جب کوئی external event ایسی بڑی چیز ہوگی جہاں پر نیویشیوں کا ہمت اگر وہ نہیں تو market میں regular آپ کا flow آتا جائے گا اور یہ foreign investors کو counter کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا change ہوا ہے یہ آپ نے بھی نہیں دیکھا میں بھی نہیں دیکھا کسی market participant نہیں دیکھا تو valuation میں ہر چیز مہنگا لگ رہا ہے پہ money کا power اتنا تیج ہے چندہ کا وشاہ ہے کہ یہ bubble نہیں بن جائے آج وہ bubble situation میں نہیں except few pockets ایک تو pocket کی بارے میں بات کرتا ہوں کہ railways plus difference آج 18 lakh crore market cap ہو گیا ہے اگر یہ 2019 میں ہم دیکھتے ہیں تو 1 lakh 20 crore کا market cap تھا مطلب 2019 سے 2024 میں 67% CAGR سے ان کا market cap بڑھا لیکن ان کی profit قریبت 21% CAGR سے ہی بڑھ تو PE expansion کافی بڑھا ہوا ہے آج کے market میں آپ کو کیا نہیں کرنا ہے یہ clear ہونا چاہیے نہیں تو گلتیا ہونے کی سمبھا بہت جاتا ہے کئی market ہوتا ہے جہاں selection process help کرتا کئی رہنا ہے اور stock specific تو آپ next 12-18 میں اچھے سے navigate کر پائیں گے اگر market میں drawdown بھی ہوتا ہے تو interesting چیزیں پہلے تو یہ focus کریں کہ کیا نہیں لینا ہے کہاں ساودان رہنا وہ بہت ضروری ہے ایک چیز اور کیونکہ ہمارے market اچھے مجبوطی میں ہے لیکن سامنے ایسا نہیں کہ ہم ہی مجبوط ہے global market بھی اچھے ہی ایس پہ امریکا بھی بنا رہا ہے آگے وہاں کیا direction دیکھ رہتا ہے اور global market میری یہ ہسٹری بولتا ہے سکتیمبر میں فیڈ ریٹ کٹ کر سکتا ہے تو سکتا ہے کہ ہم مارکیٹ کا ایک top میریٹ میں بنا دیں اور ریٹ کٹ کے باد ہو سکتا ہے مارکیٹ اس کو پرائیس کرنے لگی بکوز ریٹ کٹ یہ سمکیت کرے گا کہ سلوڈ ڈاؤن اکنومی میں ہو رہا ہے اور اکنومی اتنی سٹرون نہیں جو مارکیٹ آج کے دن دکھ رہی ہے تو ریٹ کٹ کا سنکیت یہ آئے گا کہ تھوڑا سا ویکنیس مارکیٹ کے اندر سٹارٹ ہوگیا چاہے وہ global ہو یا local ہو تو یہ چیزوں کو مارکیٹ ہمیشہ سمارٹ لی پرائس ان کرتا ہے اور global مارکیٹ آج کے دن اگر دیکھیں تو اوپر کے جو سات دس کمپنیا ہیں وہ S&P اور ڈاؤ کو اوپر لے کے جا رہی ہے پٹ اگر آپ نیچے کے سٹارک کو دیکھیں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا ستر سے اسی پرسنٹ S&P کے سٹارک ہیں وہ S&P انڈیکس کو ہی آت پر فارم نہیں کرتا رہے تو کلیر دیکھ رہا ہے کہ مارکیٹ کا ریلی ہوا ہے اس میں لیکن بات اگر جو ہاں سوال کیپ میڈ کیپ سٹارک ہے وہ بہت چیپ ہے انہیں کوئی آج لے بھی نہیں رہا وہ بہت 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 پر فارم کی ہے پنگر جی یہ بتائیں نتیجو کو دیکھتے ہوئے بھارتی بادروں میں کہاں اب بھی آپ کو سیفتی نظر آتی جان ایویش کیا جا سکتا ہے انہیں جی ایک خالی ویشو کو سائیڈ کرتے لیکن ایک بڑی میکرو کنسٹرکٹ ہے وہ ہے پورا پاور ویلیو چیئر اگر آپ دیکھیں پورے ویشو میں ہو کیا رہا ہے پہلے جو جو سورس آف پاور جو کنزیوم کرتے تھے وہ تھی الومنیوم پلانٹ سٹیل پلانٹ ہاؤس سورٹ اور یہ سب پلانٹ کو آنے میں چار سے پانچ سال لگتے تھے اب جو کنزیوم ہے انکریمنٹ وہ ہے بیٹکوئن ایویز ڈیٹا سینٹر اور ان کی کپیسٹی آٹھ دس مہنے میں آ جاتی ہے جن کی کارین آپ جو پاور سپلائی ہیں اس کو بیٹر پلانٹ نہیں کر پا رہے تیس سال تک یو ایس میں پاور ڈیمانڈ فلائٹ تھا کوئی گروہ نہیں تھی ڈیمانڈ میں لاز ایٹ سال میں ایک ہاپی سٹک آیا اور پاور ڈیمانڈ میں بہنگ کر دیجی آئیے تو خالی انڈیا نہیں بڑ گلوبل تھرمل کپیسٹی آپ نے بیٹھایا نہیں نیوکلیر کپیسٹی میں زیادہ کام ہوا نہیں اور سامنے ڈیمانڈ اب آنا چالو ہو گیا ہے تو آپ سولر اور ونڈ سے اتنا ہی کر پاتے بکوز ان کی پی ایلیف کم ہوتی ہے اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہو رہا ہے کہ آپ سپلائی لے بھی ہوا ونڈ اور پاور کی لیکن ٹرانس میشن کیسے کرو بکوز ٹرانس انڈیا میں اگر آپ دیکھو تو یہ پاور کوز دو روپیہ کے علاوہ 3.5 5 روپیہ کیوں کیونکہ آپ گریٹ سے ٹرانس میشن ہی نہیں کر پا رہے ہو ساؤ میں ہو سکتے آپ سپلس ہو ویسٹ میں ہو جو پورا پاور ویلیو چین ہے یہ پاور سال کے حساب سے بہت گلوبل اور لوگر تو یہ بڑا theme ہے جو کرنا چاہیے لیکن only challenge is کہ سارے stocks کے P valuation sky off the radar ہے 800 کے P پر یہ سب trade کر رہے تو کہیں بھی ایسا میں cool off ہو تو یہ structural theme کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں because power demand آنے والے سمی میں transmission اور پورا value chain should do well تو ایک یہ important theme ہے second ہے consumer durables جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ margin reversion start ہو گیا ہے summer کافی strong تھا اور جو ground سے ہمیں feedback آ رہی ہے کہ consumption میں تھوڑی بھڑوتری کارن 10 سال کے lowest level of margins پر ہے یہاں سے margin improve ہو نا start ہو گیا ہے competition intensity تھوڑی کم ہوئی ہے اور اس کے کارن ہمیں لگتا ہے کہ consumer durables بھی long growth sector ہے third pharmaceutical یہ کافی strong لگ رہا ہے both domestic اور اگر ہم US centric pharma companies کو دیکھیں اور نتیجے بھی جو آیا ہے اس دماغی کے کافی strong رہے ہیں fourth private sector financials آج کے ان کے franchise value کو دیکھو تو valuation کافی reasonable ہو گیا ہے اور اگر 3-5 سال کی آپ یوں لے تو private sector banks insurance companies brokerages wealth management companies یہ پورا pocket کافی strong دیکھ رہا ہے اور last but not the least auto ancillaries auto ancillaries میں بہت important change ہو رہا ہے کئی auto ancillaries کھالی جو auto کو cater کرتے تھے اب incrementally 30 سے 40 پرسنٹ ان کا revenue non auto sector سے آرہا ہے کئی لوگ defense میں foray کیے کئی لوگ نے industrial میں foray کیا non renewals میں foray کیے اور اس کے کارے ان کا جو پورا revenue کا split ہے بیٹھن auto and non auto کافی strong ہو گیا تو ہمیں لگتا ہے آنے والے سمیہ میں سارے sectors میں stock specific approach رہنا چاہیے اور ان management کے ساتھ رہنا چاہیے جو time tested ہیں ان company وں کے ساتھ رہنا چاہیے جو balance sheet اور cash کو یہ بولنا چاہوں گا کانشن کرنا چاہوں گا کہ اس market میں گلتیا ہونے کی سمیہ بہت زیادہ ہے تو جو بھی آپ نویش کریں آپ تھوڑا دھیان رکھ کے کریں اور make sure کہ آپ اپنے research کو پورا کر کر بلکل ٹھیک بات ہے بہت بہت دھنیوات پنکت جی سمیہ دینے کے لئے اور وستار سے ہمارے درشکوں کو اپنی رائے دینے کے لئے کہا نیویش کریں کہا بچے لیں بہت بہت شکریہ آپ کا